ایک مسکراہیں ان کی ہمیں مقفرت دی رہے ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسول سے ہنسی مذاب کرتے تھے عجیب و عجیب طریقے کے مذاب کرتے تھے وہ تو میں اب بیان نہیں کر پاؤں گا دوسرے بات صحابہ جو سنجیدہ تھے اور سب سنجیدہ تھے وہ ٹوپتے تھے کہ بھئی تم کیسے گستاف اور بے عجیب آدمی ہوں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ تم حضور کے سامنے کوئی چھٹکلا چھوڑتے ہو کوئی حسی مذاب کی بات حضور سے کرنے کی حمد ہم میں سے کوئی کرتا ہے وہ نوجوان صحابی رونے میں تو ان بذرم نے صحابی رکھا نہیں بیٹا بھی تم کو ڈانٹ نہیں رہا لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ کہیں تجلیب نہ پہنچ جائے کہ وہ تو غمدین بیٹھے رہے تھے امت کی حالات کے وجہ سے گفرم کی طاقت کے وجہ سے غریبوں کی غربت کے وجہ سے بھوکوں کی بھوک کی وجہ سے اور تم ہاں کی مذاب کرتے ہیں دوست نوجوان نے کہاں یہ چچا آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ درجے کی نیتیاں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جو اللہ کے محبوب کو خوش کر دے اور ایک بات ان کے ہوتے پر کسی کی وجہ سے مذکراہت آ جائے تو اللہ کہتے ہیں میرے غم زدہ محبوب کو تم نے خوش کیا ہے اب میں تم کو جنت میں بھیج کر خوش کر کے رہا ہوں میں تو اس لیے ہوں کہ مذاب کرتا کہ حضور کے غم کو ہلکہ کروں کچھ تو مسکرانک ان کے غمگین چہرے پر آئے ہیں حضور کے بارے میں صحیرت کی کتابوں میں لکھا ہے فویر السمتی داہیم الفکری خاموش رہتے ہیں گھنٹوں خاموش سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں بس اللہ کہے کہ آج جمعہ کا دن ہے یہ توبہ کی قبولیت کا دن ہے یہ زندگی کو بدل دینی یہ فیصلے کی بہتریم دلی ہے نہیں معلوم پھر یہ کیسیت ہمارے دنوں میں آئے کے نہ آئے کون ہے جو آج اس بات کا عہد کرے کہ اللہ کے رسول کو غمگین اور ناخش کرنے والا اب کوئی کام میں نہیں کرے ماباک کے ساتھ وہ صلوق جس سے اللہ کے رسول ہے بیوی کے ساتھ وہ پیار محمد جس سے اللہ کے رسول ہے غریبوں کے وہ خدمت پڑوسیوں کے ساتھ وہ اچھا شروع وقت کا صحیح استعمال مال کا صحیح خرق زندگی میں ساتھ کی بلد نظائم اونچہ مقافت کے لیے کچھ تمنائیں کچھ کام کرنا آپس کے لائے جھگڑا ختم نہ مسلک کے بنیان پر نہ جماعت کے بنیان پر نہ برادری کے بنیان پر کسی وجہ پر کون جھگڑا نہیں کسی سے کچھ ہو گیا ہو تو ہم معافی ماملے میں اس لیے کہ اللہ کے رسول کو خوشی ہوتی اور اللہ کے رسول خوش ہوگے تو یقینات اللہ خوش ہوتی